اسلام علیکم بیوورز ویڈیو اپنی اپنی اپلوڈ نہیں کی تھی کیونکہ ایک تو میں بہت بیزی تھی اور اوپر سے اتنی حمد ہی نہیں ہو رہی تھی کہ کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو آج سوچا کہ ایک ویڈیو اپلوڈ کر لینی چاہیے تو سردی بہت آگئی ہے اور آج کل سردی میں صبح کے وقت بلکل دن نہیں کرتا کہ گرم گرم بستر چھوڑے اور ویسے بھی بچوں کی چھوٹیاں ہو گئی ہیں تو اب تو اور ہی دل چاہتا ہے کہ بس سوتے رو بندہ تو آج میں نے سوچا کہ میں گھر والوں کے لئے فنگر فش فرائے بناتی ہوں تو اس کی ریسیپی میں نے سوچا آپ سے ضرور شیئر کر بہت ہی مزے کی بنتی ہے اور بہت آسان ہوتی ہے تو چلتے ہیں ریسیپی کی طرف سمپل ہے تو یہاں جو ہے میں نے تین چمچ سرکہ لے لیا ہے ایک بول میں ڈال دیا ہے اور اب میں ڈال رہی ہوں تین چمچ سویا سوس کے اچھا ضروری نہیں ہے کہ جو انگریڈینس میں بتا رہی ہوں آپ وہی فالو کریں آپ لوگوں اپنے حساب سے بھی مسالے وغیرہ لگا سکتے ہیں لیکن میں ادھر اپنی ریسیپی شیئر کر رہی تھی تو میں نے کہا کیوں نہ آپ لوگ اس طرح بھی بنا کر ٹرائے کریں شاید آپ کو یہ پسند آئے ریسیپی تو ادھر جو ہے میں نے ڈال دیا ہے ایک چھوٹا چمچ ٹی سپون ہلدی کا اور یہ جو ہے دھنیا پاودر ڈال دیا ہے ایک بڑا ٹیبل سپون ٹھیک ہے تو اچھا اس فش میں یہ مزہ ہوتا ہے کہ ایک تو اس میں کانٹے نہیں ہوتے اس وجہ سے بچوں کو بہت اچھی لگتی ہے اچھا میں نے ابھی جو ڈالا ہے اس میں وائٹ پیپر ڈالا ہے جو کہ ہے ہاف ٹی سپون اور حسبے ضرورت جو ہے ڈالوں گی اس میں مرچ کیونکہ کچھ لوگوں کو یہ ہوتا ہے ہر ایک ہی فیملی میں اپنا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے کسی فیملی میں سپائسی کھانے پسند کیے جاتے ہیں اور کوئی فیملیز ایسی ہوتی ہیں جن میں سپائسی کھانے نہیں پسند کیے جاتے ہیں ہماری فیملی بھی انہی میں سے ہے کہ ہم لوگ زیادہ سپائسی نہیں کھاتے ایک تو بچے ہیں اوپر سے اس میں اس کے علاوہ بھی ہم لوگوں کو اتنی عادت نہیں ہے میں اگر کھا لوں نا تو میری تو ناگ بہنے لگ جاتی ہے مرچ مسالے کھانے سے تو میں نے اس میں نمک بھی حسبے ضرورت ڈال دیا تو اب جو ہے نا میں اس میں ڈال رہی ہوں مکس ہرپ اور اوریگانو یہ دونوں آپشنل ہیں ضروری نہیں ہے میرے پاس موجود تھے تو میں نے اس لئے ڈال دیے لیکن اس کے ڈالنے سے جو ہے نا فلیور اور اچھا ہوگی ہے کہ سمیل جو تھی تھوڑی کم ہو جاتی ہے اور یہ میں نے ہاف ہاف ٹی سپون ڈالا تھا اور یہاں جو ہے میں ڈال رہی ہوں لسن ادرک کا پاوڈر اچھا لسن ادرک کا پاوڈر میں نے ایک ایک ٹیبل سپون لیا ہے اگر آپ لوگوں کے پاس لسن ادرک کا پاوڈر نہیں ہے تو کھٹاوا ڈالنے میں نے یہ اس لئے ڈال دیا کیونکہ میرے پاس موجود تھا لسن ادرک کا پاوڈر ورنہ میں جو ہوں کٹاوہ ڈالتی ہوں تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ لوگ نے کہا تو پاودر تھا تو اس لئے ہم پاودر ڈالیں تو میں تو اس میں کٹاوہ بھی ڈال دیتی ہوں اور میں اس کو اچھے سے مکس کر رہی ہوں اور میں آپ کو بتائی تھی کہ یہ جو ہے نا اس فش کے کھانے میں مزہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں کانٹا نہیں ہوتا اور بچوں کے ساتھ بچوں کی ماں جو ہوتی ہیں ان کے لئے یہ آسانی ہوتی ہے کہ جب کانٹا نہ ہونا تو بچوں کو کھلاتے وہ ذرا بے ڈر ہو جاتی ہیں اچھا میں نے ابھی جو ہے اس کے اندر ڈالا ہے ہاف ٹی سپون جو ہے کالی میچ پاودر ڈالا ہے جو مجھ سے رہ گیا تھا اور میں نے مکس کر دیا اور یہاں جو ہے میں یہ فش کو لمبا لمبا کٹ کر رہی ہوں اچھا مجھے آپ میرے کومنٹ باکس میں یہ ضرور بتائیں کیونکہ میں نے بہت سارے لوگوں سے اس فش کے بارے میں سنا ہے کہ یہ فش صحیح نہیں ہے جو آپ سٹورز میں مل رہی ہے فروزن فش کے نام سے یہ فش اچھی نہیں آ رہی ہے اگر یہ فش آپ لوگ مجھے ضرور بتائیں اگر آپ کی نالج میں کوئی ایسی بات ہے اس فش کے بارے میں کہ کیوں یہ اچھی نہیں ہے اس کی وجہ ضرور بتائیں میں تو یہ یوز کرتی ہوں لیکن مجھے نہیں پتا کہ یہ اچھی ہے کہ نہیں لیکن یہ فروزن فش ہوتی ہے اور جو بیچ رہتے ہوں کہتے ہیں نہیں ہے فش ہی ہے تو میرے کومنٹ باکس میں ضرور اس کا آنسر ضرور دیجئے گا اچھا میں یہاں اس کو مکس کر رہی ہوں اسی مسالے میں سارا میرینیٹ کر دوں گی اور جو ہے میرینیٹ اچھے سے کرنا ہے تاکہ جو ہے اس کے سارے سپائسیز ہیں وہ اچھے سے اس میں لگ جائیں ویسے مچھلی جو ہے سردیوں میں جتنی مزے کی لگتی اتنی گرمیوں میں نہیں لگتی سردیوں میں اور جب یہ نا بنتے ہوئے مطلب چولے سے اتر رہی اور گرم گرم کھا رہے ہوں تو اس کا الگ یہ مزہ ہوتا ہے اچھا اگر آپ لوگ اس کو میرینیٹ کر کے میں نے اس کو آدھے گھنٹے کے لیے رکھ دیا تھا میرینیٹ کر کے تو اگر آپ لوگوں نے ایک دم بنانا ہو اور آپ کے پاس ٹائم نہ ہو کہ آپ نے آدھے گھنٹہ رکھ نہیں سکتے تو آپ کیا کر سکتے ہیں کہ ایسے بھی جلدی بھی بنا لیں خیر ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ اس کی جو سپائسز ہیں وہ اچھے سے اس میں لگ جاتے اس کا ٹیسٹ جو ہے نا وہ زیادہ اچھا لگتا ہے تو یہاں جو ہے میں ایک انڈا لے لیا ہے اور اس کے ساتھ میں نے میدہ لے لیا ہے اور بریڈ کرمز لے لیے ہیں تو سب سے پہلے جو ہے میں یہ فش کو میدہ لگاؤں گی اچھے سے کوٹ کر لوں گی اور اس کے بعد میں جو نا جب اس کو اچھے سے لگا لوں گی اس کے بعد میں اس کو انڈے میں ڈپ کر لوں گی اور اب میں اس کو بریڈ کرمز لگا لوں گی اچھا میں نے یہ وائٹ بریڈ کرمز لیے ہیں براؤن بریڈ کرمز بھی آتے ہیں آپ کو اسے بھی بریڈ کرمز یوز کر لیں دونوں سیم ہی ہوتے ہیں اور یہ جو بریڈ کرمز ہیں یہ تھوڑے موٹے موٹے تھے ہوتے ہی ایسے لیکن میں نے اس کو ہاتھ سے رگر کر کے اس کو چھوٹے چھوٹے کر دیا تھے کیونکہ اس میں بڑے بڑے ذرہ آرہ تھے اور وہ مچھلی گرائنڈ نہیں کیا کیونکہ وہ بہت زیادہ باریک ہو جاتے یہاں میں نے باقی پیشز پیشز ان پر بھی لگا دیا ہے اور یہ میں نے سارے ریڈی ہو گئے آپ اس کو فریز کر کے بھی رکھ سکتے ہیں اور جب آپ کا دل چاہے آپ اس کو تھوڑی ہلکی آنچ پر پکانے کے لئے رکھ دیں یہاں میں اس کو ہلکی آنچ پر پکانے کے لئے رکھ رہی ہوں میں اس فریز کر کے بھی رکھ لیتی ہوں کبھی پر بچوں کو دل چاہتا ہے لینچ میں تو ان کو لینچ میں بھی دے دیتی ہوں تو آپ کو آئیڈیا مل گیا ہوگا کہ اس کو کس طرح رکھ سکتے ہیں تو یہاں برزان کے ساتھ میں خوب محنت کر رہی ہوں کیونکہ برزان مجال جس نے علیو بے کو سیکھا ہے وہ بس دکھے لگا لگا کر پڑھ رہے آپ ضرور دیکھیں میری آگے کی ویڈیو آپ کو اس سے پتا چلے گا برزان کے بارے میں پوائنٹ اچھا یہ کیا ہے ہم نے کس طرح سی ہاں کس تے تے ہاں تے بتاؤں گا تے ہاں سی ہاں سی اتکار نے ہاتھ کھڑا کیا میں اس سے بجھتی سی 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 کس طرح ہوتے ہاں سی ہاں سی 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 کن میں جا رہا کن سی اچھا 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 چے چے کیا چہ 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 شکر یہ چہ ملے گا اگر آپ کو دوسرے سے پچھوں گے ملے گا آپ چک رہے گے ملے گا 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 پہلے کیا بولتا آپ نے بے بولتا دوسرے کیا نسیجا یہاں یہاں چھر چھر ملے گا 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 ایس بان کروں اور یہ جو تھی نا برزان کی شرارتیں تھی تو آپ کو سمجھ آج گئی ہوگی کہ بچوں کو جو ہے وہ چیز سکھانے جس میں ان کا انٹرسٹ نہ ہو کتنا مشکل ہوتا ہے تو امید کرتے ہوں آپ کو میری یہ ولوگ اچھا لگ ہوگا تو مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اور جاتے جاتے ضرور لائک کریں پلیز بٹن کو ضرور کلک کر لیجے گا یہی تک تھی میری آج کے ولوگ تینکیو